اعو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ و بالعالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی نے اس جہان عاب و گل میں زندگی کو برقرار رکھنے کے لئے دو مخلوقات پیدا فرمائی ہیں نمبر ایک ہوا جسے اللہ تعالی نے اپنے قابو میں رکھا ہوا ہے جبکہ دوسری چیز پانی ہے جسے اللہ نے انسانوں کے قابو میں دے کر ہمیں امتحان میں ڈال دیا ہے ویسے تو پانی میں رہنے والی مخلوقات کھارے اور میٹھے دونوں قسم کے پانیوں میں زندہ رہ سکتی ہیں لیکن وہ مخلوقات جو سطح زمین کے اوپر بستی ہیں ان کی زندگیوں کا دار و مدار اس پانی پر ہے جو کسی نہ کسی طور زمین سے حاصل کیا جاتا ہے انسانی تاریخ میں اسی پانی پر کئی جنگیں لڑی جا چکی ہیں اور آج بھی کئی جنگیں اسی پانی کی حصول کے لئے تیار کھڑی ہیں جن میں سب سے خطرناک جنگ دو ایٹومک پاور رکھنے والے ممالک کے درمیان پانی کی تقسین کے معاملے پر ایک گھمسان کی جنگ انقریب متوقع ہے یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے جی ہاں میں انڈیا اور پاکستان کا ذکر کر رہا ہوں میرا ماننا ہے کہ مسئلہ کشمیر کی اصل وجہ بھی وہی پانی ہے جو کشمیر کی وادی سے ان دونے ممالک کو سہراب کر رہا ہے اور دونوں ممالک اس پانی پر اپنی دسترس چاہتے ہیں بہرکیف بھارت اپنی طرف سے پوری تیاری کر چکا ہے لیکن افسوس صد افسوس کہ ستر سال گزرنے کے باوجود تھی پاکستان میں ایسی کوئی حکومت ایسا کوئی حکمراء ایسا کوئی لیڈر پیدا نہیں ہو پایا جو پانی کے اس مسئلے کا کوئی دیر پا حل نکالنے کے بارے میں کچھ کر سکے نہ ہی کچھ کر سکے بلکہ ہمارے لیڈران نے آج تک اس بارے میں سوچا بھی نہیں کہ اس مسئلے کا کوئی دیر پا حل نکالا جائے جبکہ دنیا بھر کے موالک پانی کی اشد ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اپنی تمام تر توجہ اس بات پر مرکوز کیے ہوئے ہیں کہ کسی طرح اپنی ضروریات کے مطابق پانی فراہم کیا جا سکے اس زمن میں میں آپ کو ایک ڈاکیمنٹری دکھاتا ہوں یہ دکیمنٹری ہے کہ انگریزی زبان میں ہے لیکن یقین دیکھنے والے ضرور سمجھ جائیں گے موسیقی موضی первый ڈاکی بارے میں ترکیب سافر میں دیکھنے والا زیادی ہے ہمانی طرح ہمینے اجامتہ موسیقی 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 جب کتے موسیقی مع طریقے موسیقی 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 Water can go from the ocean to the faucet in less than 90 minutes. And thanks to the Mediterranean, Israel may soon have something that was once unthinkable. A water surplus. filtration جہاں نکمل ہے اس کے لئے نہیں ڈالے لیکن کو ایک ہواً ولکہ دنیا اس کا دیکیput کا ایک بریقی ہے اسرائیل گا سکہ سوچ رہا ہوں گے دیکھا رہا ہوں گے کہ اسریل کے بارے میں یہ دیکیومنٹری میں نے آپ کو کیوں دکھا ہے جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسریل اور پاکستان دونوں دو ایدینٹکل اپوزئٹ ہیں یعنی آج کی جدید دنیا میں یہی دو ریاستیں ہیں جو مذہب کے نظریات کی بنیاد میں حاصل کی گئی ہیں اور دونوں ریاستوں نے بریٹش ایمپائر سے آس پاس ہی ازادی حاصل کی ہیں ان فیکٹ اسرائیل پاکستان سے عمر میں نو ماہ چھوٹا ہے رقبے اور عبادی کے لحاظ سے بھی واضح فرق دیکھا جا سکتا ہے نیز قدرتی وسائل کے معاملے میں بھی اسرائیل پاکستان سے کہیں پیچھے ہیں دونوں ممالک کے ایک جانب سمندر اور باقی ساری جانب دشمن بیٹھے ہیں شروع میں دونوں ممالک کی باق دور مہاجرین نے سمالی جبکہ اسرائیل میں آج تک انہی مہاجرین کی اولادیں حکومت کر رہی ہیں جبکہ پاکستان میں معاملہ اُلٹ ہے یہاں مہاجرین کی اولادوں کو دیوار سے لگانے کے بجائے دیوار میں ہی چلوا دیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان کا شمار دنیا کے ترقی پذیر ترین ممالک میں ہوتا ہے جبکہ اسرائیل دنیا کے ہر شعبے میں صفحے اول میں نظر آتا ہے معاف کیجئے گا لیکن کبھی کبھی بھائیوں کو جگانے کے لیے بھی دشمن کی تعریف کرنی پڑتی ہے باہر کیف دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیٹران نے ان سترہ سالوں میں ہمارے ساتھ کیا کیا اور موجودہ حالات میں ہمارے اوپر کس قسم کی قہد سالی کا ایٹم بم گرنے والا ہے آئیے دیکھتے ہیں بھارت میں پاکستان کے حصے کے پانی پر کشن گنگا ڈیم بنا لیا ہے اور موڈی نے آج اس کا ایک چتابی کر دیا ہے پانی کی قلت کے بدترین بہران سے دوچار پاکستان ایک نئے عذاب سے دوچار ہونے جا رہا ہے مگر زندہ اور پائندہ قوم میں کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے غیر سنجیدگی اور حفنہ صدیت کی اس محول میں کسی کو احساس ہی نہیں کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے بھارت میں جس دریاء کو کشن گنگا کہتے ہیں پاکستان میں وہ دریائے نیلم کے نام سے جانا جاتا ہے یہ دریاء وادی نیلم سے ہوتا ہوا مدفر آباد کے قریب دومیل کے نام پر دریائے جہلم میں شامل ہو جاتا ہے اب بھارت نے بائیس کلومیٹر سرنگ بنا کر اس کا روح مور دیا ہے اور اب یہ وادی نیلم میں نہیں بلکہ کشن گنگا پرڈیکٹ کے تھرو وولر جیل کے ذریعے بارہ مولا کے مقام پر مقبوضہ کشمیر میں ہی دریائے جہلم میں ڈال دیا گیا ہے اب صرف کتابوں میں ملے گا کہ وادی نیلم میں ایک دریاء بھی بہتا تھا مکمل تباہی دستک دے رہی ہے اور کسی کو پرواہ نہیں اس سارے معاملے میں جہاں ہماری قومت نے بے بصیرتی جہالت اور مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہوپناک ہے پاکستان جس وقت پانی کی اہم ترین مسئلے پر اپنی بغاہ کی جنگ لڑ رہا تھا نواز شریف اقتدار سنبھال چکے تھے اور ان کی بینائزی کا یہ عالم تھا کہ پاکستان کا کوئی کل وقتی وزیر حاجہ تک نہیں تھا 25 جون 2013 کو نواز شریف وزیراعظم بنے اور اس سے 6 ماہ بعد 20 دسمبر 2013 کو عدالت نے بھارت کے فق میں فیصلہ سنا دیا اس فیصلے کے صفحہ نمبر 34 پر عدالت نے لکھ دیا کہ حکومت پاکستان نے پانی کے مجودہ اور متوقع ذریع استعمال کے حوالے سے کوئی عداد و شمار پیش نہیں کیے کوئی محضر معاشرہ ہوتا تو اس گفلت پر حکومت کا حشر نشر ہو جاتا لیکن نیم ہوادہ معاشرے میں نواز حکومت نے کمال ڈھٹائی سے دعویٰ فرما ریا کہ یہ فیصلہ تو ہماری کامیابی ہے نواز شریف اس سارے معاملے میں موڈی کی ناز برداریاں فرماتے رہے اور سجن جندال کی میزبانی فرماتے رہے اب جب موڈی اس ڈیم کا استطاق کرنے والا ہے تو ہمیں ہوش آیا ہے اور ہم درہاس ہاتھ میں لیے ورلڈ بینک کی منتے کر رہے ہیں کہ سند تاس ماہدے کے تحت کیونکہ آپ سالنس ہیں اس لیے ہماری بات تو سنیے نواز شریف اور شاہد حکان نے غریب عوام کے حرچے پر بیرونی دوروں کے ریکارڈ قائم کر دیے لیکن حالت یہ ہے کہ ورلڈ بینک کے سربراہ کے پاس پاکستانی وفد سے ملنے کا وقت ہی نہیں اور بے ہی سی دیکھئے کہ حکومت کو کوئی پرواہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے پانی ہمارے لیے موت و حیات کا مسئلہ ہے لیکن ہمیں کوئی حیاء ہی نہیں آ رہی کہ اسے سنجیدگی سے لیں اور کوئی ملک ہوتا اور اس کے ساتھ ایسی وعدات ہو رہی ہوتی تو وہ اب تک سفارتی محاض پر ایسا طفان کھڑا کر چکا ہوتا کہ ورلڈ بینک تو رہا ایک طرف خود اقوام عالم کو معاملے کا نوٹس لینا پڑتا لیکن ہمارے ہاں کشن گنگا کی وعدات پر حکومت بول رہی ہے نہ اپوزیشن نیم ہواندہ اور عصص سے کم درجے کی قیادت کو شاید اس معاملے کی سنگینگی کا حساس تک نہیں کشن گنگا ڈیم سے پاکستان کو سالانہ ایک سو چالیس ملین ڈالر کا نقصان متوقع ہے لیکن یہ مسئلہ ہمارے قومی بیانی میں کہی جگہ نہیں بننا سکا یہاں یاروں کا مسائل اور ہی ہیں گندی سیاست کی شوبدہ بازیو سے کوئی بلند ہو سکے تو ان کے مسائل پر گوڑ کرے نیم ہواندہ رہنما تماشبین عوام اور ڈگڈگی بجاتی سکلی نے آتش شام پر بیٹھ کر بگنے بجاتی جا رہی ہیں آج کسی کو احساس تک نہیں لیکن یاد رکھئے وہ وقت اب زیادہ دور نہیں جب آپ ہم سب کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم پانی کے کس ہوتناک بہران سے دوچار ہو چکے ہیں پانی کا ہوتناک بہران ہماری دہلیز پر دستک دے رہا ہے سن سکتے ہو تو سن لو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ہم قہد کی کس نہج پر کھڑے ہیں لیکن آج بھی ہمارے سوک اور لیڈران کالا باغ کی مخالفت میں تو اپنی سارے تبانائی خرچ کرنے کو تیار ہیں لیکن پانی کے مسائل کا دیر پا حل نکالنے کے لیے کوئی بھی اپنی تبانائی خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے جبکہ اسرائیل سمندری پانی کو قابل استعمال بنا کے پانی کے معاملے میں خود قفیل ہو چکا ہے اور پانی کے معاملے میں خود قفیل ہونے کے بعد اسرائیل ذراعت میں بھی خود قفیل ہو چکا ہے یعنی حالت جنگ میں بھی وہ اپنے عوام کو سو سال بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصت تک کھلا پلا سکتا ہے جبکہ پاکستان کا عالم یہ ہے کہ حالت امن میں بھی چند سالوں بعد پاکستان کی عوام حجرت کرنے پر مجبور ہو جائے گی قہد سالی کی وجہ سے اور یہی وہ وقت ہوگا جب ہمارے تکپتلی حکمرانوں سے کہا جائے گا کہ ریاست اسرائیل کو سرکاری طور پر قبول کریں منظور کریں اور آج کالا باغ ڈیم کی کھل کے مخالفت کرنے والے کل خوشی خوشی عوام کی بھرپور مخالفت کے باوجود بھی اسرائیل کی ریاست کو سرکاری طور پر تسلیم کریں گے بلکہ ہمارے ایٹومک آرسنل بھی ان کے حوالے کرنے کو تیار ہو جائیں گے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے کہ جو لوگ دجال کی پیروی کریں گے ان کے لئے فرابانی نعمت ہوگی اور جو لوگ دجال کا انکار کریں گے ان کو قہد کا سامنا کرنا پڑے گا میرا ماننا ہے کہ اس وقت ریاست پاکستان پوائنٹ آف نو ریٹن کی طرف تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے یعنی جس کے بعد پلتری کی تمام امیدیں ختم ہو جائیں گی اچھائی کے تمام دروازے بند ہو جائیں گے اور میں سمجھتا ہوں پوائنٹ آف نو ریٹن کی تاریخ پچیس جولائی دو ہزار اٹھارہ ہے آپ کہیں گے کہ یہ تاریخ تو ہمارے الیکشن کی تاریخ ہے جی ہاں یقینا یہی وہ دن ہوگا جو پاکستان کی تباہی کا پیش خیمہ بنے گا شاید آپ لوگ کے علم میں ہو کہ انیس سو ستر کے انتخابات کے بعد ہی پاکستان دو لخت ہوا گا اور آج بھی ہم اسی نہج پہ کھڑے رہے ہیں کوئی قوم کسی قوم کے ساتھ تیار نہیں ہے رہنے کو سب ایک دوسرے کا حق دبانے کو تو تیار ہیں لیکن ایک دوسرے کا حق دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے اور ویسے بھی الیکشن ایک اسلامی ریاست کے لیے انیچرل ہے یا تو کوئی ریاست سیکلر ہو سکتی ہے یا اسلامی دونوں ایک وقت میں نہیں ہو سکتی کیونکہ الیکشن ایک سیکلر ریاست میں ہوتا ہے جس میں بہت سارے بیوکوف مل کے کسی ایک بڑے بیوکوف کو منتخب کرتے ہیں جبکہ اسلامی ریاست میں امت کے بہترین لوگ امت کے بہترین فرد کو سربراہی کے لیے جنتے ہیں اور وہ انہی بہترین لوگوں میں سے اپنی کابینہ تیار کرتا ہے جس کے تحت وہ انتظامات کی باگ دور سمجھتا ہے اسلامی ریاست میں خلیفہ حکمرہ نہیں ہوتا اسلامی ریاست میں خلیفہ خادم ہوتا ہے اور اسلامی ریاست میں اصل حکومت خدا تعالیٰ اور اس کے فانون کی ہوتی ہے اور یہی طریقہ ہمارے صحابہ ترام علیہ مردوان نے اختیار کیا آپ فرض کریں کہ اگر مکہ کے اندر الیکشن کر دیے جاتے تو مکہ کے گفار تو مل کے ابو جہل کو جتوا دیتے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں کون بھوٹ دیتا بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اگر الیکشن مدینہ میں بھی ہوتے تو بھی کوئی نہ کوئی منافق ہی الیکشن جیتا کیونکہ الیکشن کے دوران مخالفین ایک دوسرے کے پر کیچڑ اچھالتے ہیں اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمتِ عالمیان ہیں وہ کسی انسان کے پر کیچڑ نہیں اچھال سکتے ہیں لہٰذا الیکشن میں جیتنا ان کے لئے بھی دوشوال بدہ اور پاکستان میں ویسے بھی الیکشن کے نام پر صرف اور صرف خضول خرچی کی جاتی ہے اور اقتدار میں آکے پھر وہ سارے پیسے وصول کیا جاتے ہیں بلکہ ان سے دو گنا چو گنا ان سے وصول کیا جاتے ہیں یقینا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے کس دلیل کے تحت اسلامی اور سیکولر ریاستوں کو الگ الگ کر دیا اس زمن میں میں آپ کو شیخ عمران حسین کی کچھ لقات سنانا چاہتا ہوں جن کو سن کے آپ کو واضح ہوگا کہ اسلامی ریاست اور ایک سیکولر ریاست میں کیا فرق ہوتا ہے آئیے سنتے ہیں اسلام کا مطلب ہے اللہ کی مطلب ہے کیا مطلب ہے اللہ کی مطلب ہے مطلب ہے اللہ کی مطلب ہے مطلب ہے کچھ مختلفوں میں انگلیس کے لئے ملک کی راکھ نہیں ہمیں اس کا تعلق ہی تنگیر ہی تک ہمیں یہاں سے کلیتی معنی ہی تک اور تو ملک ہے سواران اسے اکتا ہے جو آپ پہنچنے کے لئے سواران لہو الملک سوارانی سوارانی اور تو لیمانا اللہ اسلام ہمانا اللہ جنہاں ایک اتفادتی اسے اتفادتی پر سویلیسی بہتارے چیزیں پر دارائے چیزیں جرح پیدا نیتا فیلسوی ایک جو پیدا اسے اتفادتی اسے ایک اتفادتی مطلب ، جو نیتاً ہی بھی شرک موٹ کرتے ہیں اللہ سبحانہ و و و و و و عالی آج ہم نشترین براہ کوثریت کا ہے ہمچ ستین تیارت سے مغمول ہے جو گیاں دریمیہ ہے خلافہ 빵ہ جو کم سکتا ہے کچھ پیام کچھ اور کچھ پیام اللہ نے حارم کیا ہے کچھ پیام کرتے ہیں ہمتا ہے مجھے خرپی جب فراون اکرام جانا ربکم الاعلا انا ایک 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 اچھا ہے ایک اچھا ہے ہم اچھا ہے تااول شرک اور اللہ نے ایسا ہوا ایک اچھا ہے کیا ویسا ہوا شرک ہمیں وہ ہمیں شریفیر ہیں نہیں ہے کہ وہ ابراہیم اور ہمیں شریفیرہ مستقید ہے اور وہ شرکتہ ہمیں شریفیرہ میں جلدہ ہے نہیں کہ شریفتہ ہے بہتہ ہے کہ ادھرہیت ہے سبیعا ہے اور یہ ادتا ہے جو اب تک сделگیر ہے جو جو جمعا ہے اور معاقلی ادتا ہے institutu جدیرہ ادتا ہے سبیعہ ادتا ہے ایکше سے ایک ہے کہ عبریم کے ساتھ بہت سے ہے تو ایک کچھ سے کچھ کچھ میں خواست کرنے کا کیا چیز کرنے گا ہمیں اور سب آپ کو ہمیں ریکھنے ہمیں ملک کرنے کے لئے اور ملک کرنے کے لئے حلال ملک کرنے کے لئے اور اس کا مجھے پر ایسا کرنے کے لئے جو اللہ نے حرام کیا وہ حرام کیا نہیں ہے جب وہ اس کے لئے کہ ملک کرنے کے لئے نہیں کہ اللہ وہ شرک وہ گزر کر پیران وہ گزر کر کیل کریں یہ گزر کرنے کے ساتھ یہ گزر ہے یہ گزر کرر ہے گزر کر رہا کی لئے اللہ ہیں حرام وہ شرم محبت رہا ہے محبت اسلامی حقیق مجھے 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 حقیقت مجھے 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 چلا مجھے مجھے both معند گرہ سی سی مجھے با that issue and so once you are a member of the United Nations organization your Amir alone meaning you're sorry far your leader your ruler ultimate ruler is a Security Council of the United Nations and so you can call yourself an Islamic Republic like Pakistan used to know رجل سے بھی امریکہ کے بعد اور اس کو دوست مکنے پاکستانی تب کی لیکن جنہا لیکن میں پاکستان میں کی المسکر کیا اور کیا رب کی طرف پاکستانوں کو عجیب نہیں نماظر کرتے کیونکہ وہ نہیں پوریلوں کے لئے اس کے لئے لئے واشنطن سے مقنی جائنسا یہ درجالی نظام جس سے تمام انبیاء نے اپنے امتوں کو ڈرائیا تھا آج ہماری نظروں کے سامنے ہمارے اوپر مسلط ہیں لیکن ہم غفلت کی چادر اور لمبی تانے سو رہے ہیں اور شاید موت کا فرشتہ ہی ہمیں آکے جگائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ